بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو معلومی نہیں ہے اور جن کو ہے وہ بھی پرابر اس کی کیر نہیں کرتے ہیں ہلو فرنڈز نمستے اور ویلکم ٹو آور سیریز ہیلڈی ہارٹ جیوہ کے ساتھ دوستو اس سیریز میں ہم آپ کو الگ الگ وشوں کے ساتھ جوڑ کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے ہارٹ کو سوست رکھ سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے وشے کی جس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائیپر ٹینشن کی ہائی بلڈ پریشر ایک بہت کومن پرابلم ہے لوگ اکثر اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں پرابر اس کا روٹ کاؤز سمجھ کر کے اس کا علاج نہیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو معلومی نہیں ہے اور جن کو ہے وہ بھی پرابر اس کی کی کیر نہیں کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے کارن یعنی ہائیپر ٹینشن کے کارن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے برین میں سٹروک آ سکتا ہے ہارٹ فیلیور بھی ہو سکتا ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے یدی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو پہلے سمجھ لیجیے کہ ہم آئر وید کے انشار اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں آئر وید میں وات پت کف تینوں دوشوں کے وردھی سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے کف اگر بڑھے گا آم بڑھے گا آپ کے شریر میں اگر کوئی فیٹ جمع ہوگا کہیں پر کوئی چکنائی زیادہ ہوگی جس کو آج کی بھاسا مہم کولیسٹرول ٹرائگلس رائڈ کا نام دیتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر بڑھانے کا ایک کارن ہوتا ہے تو آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کارن کیا ہے آج کے یوگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا کارن ہوتا ہے پت کی وردھی یعنی کہ جب آپ بہت زیادہ گرم چیزوں کا سیون کرتے ہیں جیسے کہ لوگ تیکھا مرچی مسالے دار بھوجن کھاتے ہیں فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں یا جو سب سے کومن پرابلم ہے الکوہل اور ٹوبیکو کا سیون اس سے ہمارے شریر میں پت بڑھتا ہے ہمارے رکھت کے اندر ایک اشنتہ بڑھتی ہے جو کہ ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے آپ وات وردک بھوجن کھاتے ہیں رات کو دیر تک جکتے ہیں تو وات جس بھی کارن سے بڑھے گا وہ بھی ہمارے ہارٹ کے اوپر پریشر ڈال کر کے اور بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے تو یدی آپ کو اپنے ہارٹ کو شرکشت رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو بلڈ پریشر کو پریونشن کی میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں وہ ہے کہ آپ نیمت روپ سے روز کم سے کم آدھا پونہ گھنٹہ ووکنگ کریں بیس پچیس منٹ پرانائم جرور کریں اور کم سے کم دس پندرہ منٹ میڈیٹیشن آوشش کریں بھوجن میں دھیان رہے آپ کو لہو سپاچے بھوجن easily digestible food جیسے ہری سبجیاں فروٹس اس چرکی چیزوں کو جیادہ سیون کرنا ہے اور اپنے لائف سٹائل میں دنچریہ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں سمیہ پر سونا صبح جلدی اٹھنا یہ بہت آوششک ہے سٹریس کو جرور منیج کرنا ہے آج کل بہت لوگوں کو مانسک تناو کے کارن بلڈ پریشر ہوتا ہے اور سٹریس منیجمنٹ کے لیے سیر میں مالش کریں ناک میں انو تیل ڈالیں جیوہ کی سٹریس فری ٹیبلٹ بہت بڑی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں ریگولرلی نیند یدی رات کو اچھی نہیں آتی ہے تو جیوہ کی سلیپ ویل ٹیبلٹ ضرور پریوک کریں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کریں گے تو آپ بلڈ پریشر کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور یدی آپ کو آلڈی بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کا پروپر ہمیں روٹ کاؤز ڈیاغنوسیز کرنا پڑے گا اور اس کے انصار آپ کو میڈیسنز دینی پڑیں گی تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ہمارا صحت کا نمبر جو آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے اس پر ڈائل کر کے ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ ویڈیو کنسلٹیشن سے جڑ سکتے ہیں یا ہماری کلینکس پر جا کر کے فیزیکل کنسلٹیشن بھی آپ ان کے ساتھ لے سکتے ہیں اپنے بلڈ پریشر کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر کے اپنے ہارٹ کو سرکشت رکھیں بہت بہت دہنے واد نمسکار